اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈی میں ہم بات کریں کہ ملک کے معروف مذہبی اسکالا مفتی طرح مصور صاحب کے بارے میں اور اس کے ساتھ انجینئر علی مرزا کے بارے میں کہ ان کے درمیان میں جو ایک مناظرے کی فضا قائم تھی اس کی اصل وجوہات کیا تھی اور اس کی ابتداء اس کی اصل کہانی کان سے شروع ہوئی اصل میں اس کی ابتداء شروع ہوئی انجینئر علی مرزا کی ویڈیوز کے ذریعے کہ وہ اپنی ویڈیوز میں صحابہ اکرام کے خلاف ناظرین کلیمات استعمال کرتا ہے اور اسی طرح وہ مسائل مختلف فیہہ مسائل بیان کرتا ہے جس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور اسلام کے اقائد کو گمہ پیرا کر بات کو توڑ موڑ کر بیان کرتا ہے جس سے اسلام سے دوری پیدا ہوتی ہے اس پر مفتی تاریم حسوس صاحب نے اپنے ویڈیو کلیم میں انہیں تنبیح کی جس پر انہوں نے یہ ایک کلیپ ہے جس کے اوپر انجینئر علی مرزا نے یہ ایک کلیپ جاری کیا اب علایہ سا کیجئے آپ آپ تشریف لائیں اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئے آپ اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں مجھے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں اور مجھے لگتا کہ میری قرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی ادھر نہیں آئے اب میری خواہش ہے بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا سب مفتی صاحب ویلکم جب اس نے مفتی صاحب کو دعوت دی ہے مناظرے کی تو مفتی صاحب بدشت کا تیچار وز پہلے گئے ہیں اور انہوں نے مفتی صاحب جاتے ساتھ ہی یہ بیغام جاری کیا ہے ویڈیو کیلپ کا یہ بھی آپ لحظہ کیجئے میں اس وقت جہلم میں ہوں آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر جہلم کا اور اس کا بنیادی محصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بلکشاپہ بات آگے ہوں جہلم اور جہلم جانے کے بعد مفتی صاحب وہاں پر اٹھالیس گھنٹے کا اسے ٹائم ہی ہے کہ وہ آئے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ بات چیت کرے لیکن میں انجینئر علی مرزا منظر عام سے غائب ہو گیا اور جو اس کے مرید تھے اور جو اس کے چھیلے وغیرہ تھے وہ مختلی جگہ میں مختلی مقامات میں پہنچنے کر رہے تھے کہ مفتی طارق محصود صاحب کے پیچھے تو سیٹریڈیو والے لگے ہیں پولیس لگی گئی ہے اور انجینئر کا تو ویڈیو کیلئے بنانے کا ٹائم ہو اتوار کا وقت ہے اپنا وناب کے اوپر تاہر اشرفی کے بیان بھی آیا ہے اور علمائی کونسل تعفوز علمائی کونسل کی جانب سے بھی یہ پیغام آیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے مفتی صاحب نے کوئی ایسا کام غیر قانونی نہیں کیا جس کی وجہ سے مفتی صاحب کی خلاف کیا ہو قانونی کروائی کی جائے تو اسی کے ساتھ آج آج اٹھالیس گھنٹے مکمل ہو چکے تو پھر صوبہ فجر کے بعد مفتی طارق محسوس صاحب نے دامت مارکات ملالیا نے ویڈیو کے لئے جاری کیا کہ اٹھالیس گھنٹے مکمل ہونے کے بعد بھی انجینئر علی مرزا کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آیا تو دوستو ایک طرف انجینئر علی مرزا نے دعوت دی پھر وہ روکوش ہو گیا اس کے بعد مفتی صاحب اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم دیا انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہ آئے تو مفتی صاحب واپس تشریف لیا ہے مفتی صاحب نے جہلم کی چوب میں کھڑے ہوگا اسے دعوت دی رحمان الرحیم اٹھالیس گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لیں گے اور ہم نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ کل ہی آپ بات چیز شروع کر دیں آپ کے پاس ٹائم تھا آپ ایک ہفتے کے بعد بات کر لیتے آپ اتوار کو رکھ لیتے لیکن جو ہوا دنیا کے سامنے آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے اور یہ اللہ کی عادت ہے تو میں نہیں آپ کو زیادہ نصیحتیں کرنا چاہتا بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا جو اسٹائل ہے لیکن غامدی صاحب بھی نیگٹیف چیزیں کرتے ہیں اور غامدی صاحب بھی بہت سے دلائل غلط دیتے ہیں لیکن باتیں ان کی غلط ہوتی ہیں انداز غلط نہیں ہوتا آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے بہت ہی متقبرانہ اور فیرون والا آپ کا اسٹائل ہے جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دیئے تو اب آپ یہ دعوے ہیں کہ میں بابی اور میں علمی اور میں کتابی اور میں بابوں کو نہیں مانتا اور یہ ہر وقت جو نیگٹیوٹی آپ پھیلا رہے ہیں میں امید کرتا ہوں شاید وہ آپ اب چھوڑ دیں اور میں اب یہاں سے جا رہا ہوں اور کسی نے بڑی ایک تو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ آپ چھوڑ دیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمود سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے تمام صحابہ سے محبت آپ نے جو صحابہ کرام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا ہے اور المحند المفنت کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا ہے ان سب پر بات ہوتی اور آپ نے بڑی اقلمندی کا مظاہرہ کیا اپنے آپ کے خیال کے مطابق کہ آپ بیٹھے نہیں کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جو زلت آپ کی اس وقت ہوئی ہے اگر آپ بیٹھ جاتے تو اس سے زیادہ آپ نے رسوہ ہونا تھا تو مجھے آپ کی کوئی رسوائی سے خوشی نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ رسوائی دنیا کی ہے اگر آپ نے تو انجینئر علی ورزا کے چاہنے والے ہیں تقریبا کونے دو ملین اس کے فوروورز ہیں سبسکرائیورز ہیں تو ان سے میں یہی بزارش کروکا کہ آخرت کی فکر کرائے ہم سب اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر نصیف فرمائے اللہ تعالی محسوس صاحب نے اپرے کے پارے کا تطا فرمائے اور ان کی باجت فرمائے اللہ ہمیں سمجھتا فرمائے اور ان کے آمن کرنے کی توپیکتا فرمائے ملتے ہیں نیکس وڈیو میں موسیقی